اب دیکھئے نقشت امت مسلمان کا امت مسلمان کا پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت حضور عرب خلافت خلق قلقہ راسدین عرب بنو عباس عرب یہ عربوں کی زیر اثر اور عباسی حکومت بہت سبردست حکومت خلافت راشدہ تو ہماری چار ہی کی ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور میں پانس ماہ شابل کرتا ہوں حضرت حسن اور اس کے بعد بھی عام کا عمر پانس ماہ لوگ لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز میں کہتا ہوں وہ شکے ہیں لیکن مسلمان تو ترقی کرتے چلے گئے خلافت ختم ہوئی ہے ملوکیت آئی ہے مسلمانوں کے اقدار تو بٹا تھا لگے عباسی دور کس طرح مسئلوں میں لیکن اس کے بعد پیشی عباسی دور میں جب زوال آیا ازمحل آل آیا اب دیکھیں پہلا عذاب شمال سے آیا کروز سیڈرس کی ہاتھ لاکھوں مسلمان قفل پورا میلیٹرینین کا آلیا جو ہے تمہا ہو برباد ہوا ہمارے ہاتھ سے یروشلم نکل گیا دس سو ننانوے عیسی میں اور گیارہ سو ستاسی تک رہا عیسائیوں کے پاس گیارہ سو ستاسی میں کرد سلاح الدین ایوبی نے واپس لیا ہے عرب مر چکے تھے کھوکے ہو چکے تھے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والے عرب نہیں تھے کرد تھے آگے ہیں ایک ایک کاربن کاپی آگئی شمال سے اسیریس شمال سے روسیڈرز اس کے بعد اگلا آیا مصرق سے جی تاتاری ہورڈز تاتاریوں کے حمل جس میں پورا خراسان ختم ہوا پورا ایران ختم ہوا افغانستان کا بڑا حصہ ختم ہوا عراق کا بھی آدھے سے زیادہ ختم ہوا اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا اس کو بحل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا گیا راستے میں اور گھوڑے دور آگئی یہ دو سال اس سے پہلے اور دو سال اس کے بعد یہ وہ دور ہے گراوٹ کا پسکی کا اس کے بعد اب جو وہاں ہوا تھا یہاں بھی ہوا عجیب بات ہے جن کا تعلیم ہے کروہ مسلمانوں کو مارا وہ اسلام لے آئے اب ان کے ہاتھوں ان کے ذریعے سے امت مسلمہ مسلمانوں کو اروج کا دوسر دور آیا فرق یہ ہے کہ کوئی مرکزی حکومت میں قائم نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سارے جو ہیں آپ دن جائیے ترکان تیموری یہ مغل امپا انہیں دیا ترکان سموی اف ایران ترکان سنجوکی اف میڈلیس ترکان عثمانی انتی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ تو رومن امپا کیوں سمجھوئے کہ ترہ کیا حکومت تھی کہ تین مرے آجموں پر مسلم کی یورپ کا کتنا بڑا حصہ تھا کتنا بڑا حصہ تھا شمالی افریقہ پورا مغربی ایسیا کا بڑا چل یہ سنطلہ عثمانی ہمیں شابق یہ ہمارا دوسرا عروج کا دور ہے لیکن پھر زبان آیا ہر کبانی رہو کبانی پھر گنامت آئی پھر اخلاف گرے پھر اقائد کے اندر مشتکانہ اہام آئے نئی سے نئی رسومہ پی جاتی ہے اب جو زبان آیا وہاں کن کے ہاتھوں آیا تھا یورپین گریکس انڈرومنس ہم پر آیا کہ ان کے ہاتھوں سب سے پہلے سپیریئرڈز کے ہاتھوں اسپانیہ کے عیسائیوں نے مسلمان کی حکومت خاتم کی وہاں پر اور تہس تہس تنگیر بارہ سو اٹھامن میں فالو بغداد ہوا ہے اور چودہ سو پانوے میں فالو گرنڈا سقوط غرن آتا اور اس کے بعد دس پمیرہ سال کے اندر اندر جہاں آٹھ سو برس تک مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی ایک فرد مشربی مسلمان نہیں زندہ چھوڑا ایڈر ڈسیکٹر اور برنٹ ایلائیو یا جہازوں میں بھر بھر کے لے جا کر اور شمالی افریقہ کے سائلوں پر ڈمت اور پھر یہاں سے طاقت کا واسپورڈی گاما نے راستہ تلاش کیا اور واسپورڈی گاما کے راستے سے راؤن کی کیپ آف گوڈ ہوپ پھر یہ مغربی یورپ کی طاقتیں آئیں اندونیشیا ختم ہوا ہندوستان کی حکومت ختم ہوئی ہوتے ہوتے بیسویں صدی کے آغاز میں آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی کہاں تھی کچھ بتا نہیں the great and human empire just what is from the back of the world آج کوئی بتا نہیں سکے گا کہاں ہوتی تھی یہ عجیب تھی پچھلی صدی جو تھی بیسویں صدی ہے اگر آپ لوگ وقت کے ساتھ کچھ کچھ اپنا ذہنی ربط رکھتے ہوں بیسویں صدی کے اندر دو یہ کام ہوئے ہیں اس کے پہلے حصے میں سلطنت عثمانیہ نصیم منصیہ آخری حصے میں the great soviet union نصیم منصیہ اب کوئی نہیں بتا سکتا soviet union کہاں ہوتی تھی نئے نقصوں میں کون بتا سکتے یہ دو بڑے بڑے جو ہیں ختم ہوئے ہیں ایک صدی کی یہ ہے اصل میں اللہ یعقین علی امتی ما اکا علی بر اسرائیل حقز بن حل بن حل بن حل میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو من اسرائیل پر ہوئے تھے بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہو